اسلام علیکم دوستو میں ہوں غیور رحمت غیور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پروپرٹی کی یہ 57 وی ویڈیو ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کا زبردست فلیٹ جس پر جشن آزاد یہ پاکستان کی حوالے سے خصوصی ڈسکاؤنڈ آفر ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو این تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے یہ آخری موقع کھو دیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا جلدی کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر سنتی تجارتی تعلیمی مواصلاتی اور اقتصادی مرکز ہے جو امیزنگ فلیٹ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں اس کے ایک طرف ڈیفینس ڈی ایچ اے دوسری طرف کلفٹن تیسری طرف شارعہ فیصل اور شاہ فیصل کالونی اور ایک طرف لانڈی ملیر واقع ہے یہ جگہ جہاں پر یہ فلیٹ واقع ہے کورنگی کیڈی اے لیڈ سوسائیٹی کے اندر ہے اس کے سامنے دارو سلام سوسائیٹی ہے آئیے دوستو اس کو دیکھتے ہیں دوستو یہ فلیٹ برائی فروخت ہے تین کمروں کا یہ فلیٹ ہے اس کے اندر تین بات ہیں ایک کچن ہے 84 سکوائر یارٹس یعنی 84 اگرس کا یہ فلیٹ ہے تھرڈ فلور کا برائی فروخت ہے ایسٹ اوپن ہے نیکسٹو کورنر ہے اور روڈ سے نیکسٹو سیکنڈ کورنر ہے دوستو یہ ہے اس کا ایک کمرہ بہت شاندار کمرہ ہے ٹائز لگی ہوئی ہے کلر بہت اچھا ہوا ہے پلاسٹر بھی بہت اچھا ہوا ہے کلر کے سائز بھی اچھا کمرہ ہے زبردست کمرہ ہے شاندار دوستو بہت خوبصورت کمرہ ہے اس کے اندر علموریم کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے برابر میں یہ دائننگ ایریا ہے جہاں پر علماری بھی لگی ہوئی ہے ابھی آپ کا علماری بھی دکھائیں گے یہ ہے علماری بڑی زبردست چمکدار علماری ہے بڈن علماری ہے چھے پلوں کی زبردست بنی ہوئی علماری ہے دوستو یہ اسی کمرے کا دروازہ ہے جو آپ کو سب سے پہلے کمرہ دکھایا ہے اس کا دروازہ بالکانی کی طرف کھلتا ہے بالکانی میں گرلی بھی ہے اور ایک باتروم بھی ہے دروازہ بہت اچھی لکڑی کا بنا ہوا ہے مضبوط لکڑی کا بھاری لکڑی کا بالکانی میں بھی ٹائز لگی ہوئی ہیں اور گرل بھی لگی ہوئی ہے گرل بھاری لگی ہوئی ہے دوستو دوسرا کمرہ یہ ہے اس کے اندر بھی شاندار کلر ہوئی ہے 2 in 1 ہے ٹائلز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں بہت زبردست چھت بنی ہوئی ہے اس کی کمرے کا سائز بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر اٹیج بات بھی ہے دوستو تیسرا کمرہ یہ ہے زبرتس بنا ہوا ہے کلر بہت اچھا ہوا ہے کھڑکیاں بھی اچھی لگی ہوئی ہیں اس کے اندر ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے اس کمرے کا چمکدار فلائٹ ہے دوستو یہ اس فلائٹ کی بالکنی ہے بالکنی کے اندر گریل لگی ہوئی ہے اور بہت شاندار بہار کا منظر ہے بہار گاڑیاں جا رہی ہیں فلائٹس بنے ہوئے بہار دوسری فلائٹس بنے ہوئے ہیں عبادی ہے فل عبادی ہے روڈ اچھا بنا ہوا ہے دوستو یہ اس فلائٹ فلیٹ کا کچھن ہے بہت شاندار ساف سترہ بنا ہوا ہے ٹائز لگی ہوئی ہیں سلیپ لگا ہوا ہے ماربل گم باکسز بنے ہوئے ہیں کیبنیٹس اوپر بھی بنے ہوئے اور نیچے بھی بنے ہوئے ہیں کیبنیٹس کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے دوستو جب آپ اس فلیٹ کا وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور زبردست بنا ہوا ہے بہت شاندار ساف سترہ بنا ہوا ہے دوستو یہ اس فلیٹ کا باترو میں اندر ٹائز لگی ہوئے ہیں اچھا گیٹ لگا ہوا ہے اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں زبردست بنا ہوا ہے دوستو یہ اس فلیٹ کا زینہ ہے زینہ پہ ماربل لگا ہوا ہے ون پیس ماربل ریلنگ بھی لگی ہوئی ہے زینہ ساف سترہ ہے اور زبردست بنا ہوا ہے دوستو یہ اس فلیٹ کا سامنے سے منظر ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے اندر انڈرگراؤنڈ ٹینک بھی بنا ہوا ہے بہت زبردست بنا ہوا فلیٹ ہوئے ہیں اس جگہ سے چند منٹ کے فاصلے پر فلیٹ باقی ہے آباد علاقہ ہے دیکھیں لیں روڈ بھی بنی ہوئی ہے فل آبادی ہے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں فلیٹ بنے ہوئے ہیں آپر دوستو یہ ہے فلیٹ اور یہ کمرہ ہے کمرے کے باہر بالکانی ہے گریل لے گی ہوئی ہے آئیے بالکانی میں چل کر دیکھتے ہیں ایک طرف واشروم بنا ہوئے اور اوپر کیبنٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کموٹ بھی لگا ہوئے یہ گریل ہے سامنے دوسروں کا فلیٹ ہے دوسری طرف اسی بالکانی میں دوسری طرف کیبنٹس بنے ہوئے چھے کیبنٹس بنے ہوئے اچھے زبردست شانداز ساتھ سترے بنے ہوئے یہ کمرہ ہے جس کے اندر بلو کلر ہوا ہے اور چھت بہت خوبصورت ڈیزائن دار ہے اور اس کے چار دیواروں میں سے ایک دیوار پر بلو کلر ہے باقی تین دیوار پر ٹو ان ون کلر ہوا ہے اور یہ ہے سیڈی زینہ بنا ہوئے یہاں پر تھرڈ فلوار پر واقع ہے یہ فلیٹ اور یہ ہے اس طرف کیچن کیچن کو دیکھتے ہیں یہ کیچن دیکھئے دوستو یہ کیچن ہے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں ٹائز لگی ہوئے ہیں یہ سنک ہے میٹل کا نل لگا ہوئے اندر ماربل سلیب ہے یہ ہے دروازہ اور دروازے کے اندر کمرہ ہے کھڑکیاں بہت شاندار لگی ہوئے ہیں اچھا شیشہ لگا ہوئے کھڑکی میں کمرے کے اندر بہت اچھا منظر ہے ٹائز لگی ہوئے ہیں اور یہ دوسری طرف ڈائننگ ایریہ یہاں پر کیبنٹس بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کو میں شروع میں دکھایا تھا علماری ہے یہ لگڑی کی وڈین علماری چھے پلے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ تیسرا کمرہ ہے تیسرے کمرے کے اندر یہ دیکھئے دوستو بہت شاندار کلر ہوا ہے چمکتا ہوا کلر ہوا ہے یہ واشروم ہے واشروم کے اوبر کیبنٹس بنے ہوئے ہیں واشروم کی طرف بڑھتے ہیں گیٹ کھولتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اندر ٹائز لگی ہوئے ہیں ساف سترہ ہے واشروم اندر ایک چھوٹی وینڈو بھی دی گئی ہے واش بیسن لگا ہوئے شاور بھی لگا ہوئے واشروم سے بہار آگے ٹائز لگی ہوئے ہیں علماریم کی گھڑکیاں لگی ہوئے ہیں سویچ بورٹ بھی اچھے لگے ہوئے ہیں دوسرے کمرے میں بھی اٹیج بات ہیں اٹیج بات کے اوپر لگڑی کی علماری بنے ہوئے ہیں یا کیبنٹس بنے ہوئے ہیں یہ واشروم بھی پہلے واشروم کی طرح سیم ہیں اس فلیٹ میں تین واشروم ہیں دو اٹیج بات ہیں اور ایک بالکنی میں بنا ہوئے واشروم کتنا چمک رہے کمرہ دوستو یہ شاندار فلیٹ تین کمروں کا ہے اس کے اندر تین بات ہیں ایک کچھن ہے چوراسی گھرز کا ہے اس کی قیمت اس وقت پہتالیس لاکھ روپے فورٹی فائی لیک لیکن آفٹر ڈسکاؤنٹ امیزنگ ڈسکاؤنٹ آفر ہے پانچ لاکھ کا ڈسکاؤنٹ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ کے بعد چالیس لاکھ روپے میں یہ فلیٹ دستیاب ہے کے ڈیلیز سوسائٹی ہے نیکسٹو کارنر بنا ہوا ایسٹ اوپن ہے اور روڈ فیسنگ سے بھی سیکنڈ کارنر ہے دوستو یہ فلیٹ 2017 کی کنسٹرکشن ہے بجلی پانی گیس موجود ہے گیس میٹر الگ لگے ہوئے سب کے اس اپارٹمنٹ میں تین فلیٹ سے اوپر پینٹ ہاؤس ہے گیس کی طرح بجلی کی میٹر بھی سب کے الگ لگے ہوئے ہیں سب کے سپریٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں بجلی پانی گیس کی کوئی قلت نہیں ہے پانی چوبیس ہنٹے موجود ہے اس کے علاوہ احتیاطی طور پر بورنگ بھی کروائی گئی ہے پانی کی ٹنگیاں تین چار اوپر موجود ہیں اور ایک وارٹ ٹینک بڑا انڈرگراؤنڈ بنا ہوئے فلی ٹائلڈ ہے اور فلی آر سی سی بنا ہوئے داروسلام سوسائٹی کے سامنے ہے امان اورچٹ ٹاور اس کے علاوہ یہاں موجود ہے کے ڈیلیز سوسائٹی ہے فلیٹ میں لکڑی کی تین علماری ہیں جس کے اندر چھ پلے لگے ہوئے ہیں کچن اور گیڑلی میں کیابنٹس بنے ہوئے ہیں یہ فلیٹ کرنگی کراچی میں واقع ہے اگر آپ اس کے آنر سے ملنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے مالک ضرور مند ہے کہیں آپ کو دیر نہ ہو جائے اور یہ اتنا اچھا فلیٹ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے جلدی کیجئے ابھی فون ملائی ہے یا واتس اپ کیجئے امیزنگ ڈسکاؤنڈ آفر دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گی اگر آپ کو بسن آئی تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے کم سے کم ایک لائک کا حق تو بنتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال لکھیں گا اللہ حافظ